ابن تیمیہ رحمت اللہ رجل ابن قیم دے استاذ ہے انہوں دے زمانے سے ایک عالم نے انہوں دا رد لکھیا او دا جواب امام نے لکھیا الرد اور البکری کہ بکری دا رد لکھیا انہیں بیتنی دی ہمارتی تھی مشرکان نے دی ہمارتی تھی جو مسلمان آج برے رواز آگئے تھی اور بکری نے ذمہ لے لیا بے عوام نوں خوش کر لیے نا دے طرفوں کوئی نا کوئی کرنا ہے اور کئی عالم کرنے ہیں تو صرف یہاں دے بے عوام میں نراز ہوں اے جو کر رہے نا خلص ہر او دا کوئی نا کوئی بہنہ لب بھی نہیں کوئی حرد ہے تو امام نے الرد در البکری لی او دے فرماؤں دے فدین الاسلام علیہ السلام اسلام دوان جڑان تے کھڑا ہے ایڈا وڈا درخت جڑانا جدین برگ و بارہ قرآن حدیث سر جڑان کڑی ہیں فدین الاسلام علیہ السلام دوان جڑان تے کھڑا سارا من خردان واحد نم منہما فلا اصلا لہو والا دین ایک تیو میں جڑا بار ہو گیا او دا نہ کوئی دین ہے تو نہ ہو دی کوئی بنیاد ہے بہلکل سارا دین او دا تباہ ہو کر رہ گیا پہلی جر کے لی بنیاد دین لی کہ صرف اللہ جی بات کرانگے او دن اور کسے انہوں شریک نہ کریں اور لیمان دا جواب کہ جو کم کرنا اللہ نے خوش کر لی اور دوسرا ہے کہ اسی ہی ہو دی پوجہ ہو دی بات ہو دی بندگی او اس طریقے تو کرنی ہے جڑا انہوں نے آمکر کیتا بلتاں اور اپنی طرف کو کڑکے چیزیں جنہیں جنہیں یہ وہ نہیں کرنی فرماؤں دے اے ہوئی حادہ حقیقت و قول اللہ علیہ اللہ محمد الرسول جیلا تسی کلمہ پڑھ دے ہو دا اے ہوئی مانا کہ جیتے نہیں رہنا بندگی بھی حراندی کری جانے جیتے طریقے بھی کری جانے جو پھر نہ لا الہیت نہ محمد الرسول طریق الحجرات ہیں اور اغاثت اللہ فان اہدوں میں ایسنیاں کتاب بانکے انہوں نے بیچے ورنہ آدمی پردہ کس طرح وہ نے بخایا کہ امامی چھوٹ جان دے صحابی چھوٹ جان دے رسول رہے جنہوں نے کہ دین چھجت اور فیصلہ کو نتارتی صرف رسول ہے باقی ہر آدمی جیلا پرخیاد ہے ہوگا وہ دی گرنب جان چانگی بیڑی گر اللہ دے رسول اللہ میں بھی ہوگی اللہ راست وران سر مرتھتے جتنہوں بیکھیا کہ آرم کھونج گیا ایسی بدنیتی کوئی نہیں مگر انہوں علم نہیں ہو سکیا وہ تھے اللہ دے رسول اللہ فیصلہ سپریم کورٹ بھی رولنگ ہوگی آخری عدالت بھی رولنگ او دے سامنے کوئی بول نہیں سکتا اس تو آیت کریمہ جڑی میں پڑھی صورہ حضابیت اللہ نے دی جسا اسلام کی ہے اے بھی تین چار سا بندہ پڑھ جنہوں نے بھی نہیں پتا بھی قرآن دے تیس پارے ایک چاری وزیر تعلیم بنے انتہوں تھے جہا کے قیدن تحفظ حقوق نسوان جدا اسلام ہے تو دین ہو گیا فرمایا گر سن لو اے تین سا سے کجا رہا ہے سارا عالم اسلام مشرق تو مگر انتے کا حساب پاس کر دے جنہا اللہ رسول اللہ دی تعلیم دے خلاف ہے کہ اسلام نہیں بن جانا ہے اسلام تو نکل جانا اے کافر ہو جان کہ سارے اسلام نہیں بدل سکتا اسلام کو لوگوں مرضی دے مطابق ہے کہ محمدی نہ کہہ جائے نو مرضی تا اللہ وما کانا لی مؤمن ولا مومنتن اللہ پاک فرمایا کسے ایمان دار مرد اور کسے ایمان دار اور دے حق ہی نہیں اے فرما دی شان ہی نہیں ہونا دے لائک ہی نہیں اذا کذ اللہ ورسول عمران جنہا اللہ اللہ دے رسول کسے گلدہ فیصلہ کر دے اے آپ سنوزن دیا حلال دیا حرام دی تے مومن مرد اور تعلیل این یکون اللہم الخیارات میں نمرم پھر اینا مسلمان مرد ازادتوں اپنے اس معاملے چونوں چراؤ دی کوئی گنجاج دی کوئی اختیار نہیں رہ گیا آزادی سلب ہے ایتھے کوئی لبرالیزم نہیں کوئی روشن خیالی نہیں کوئی عدال پسندی نہیں اینا سارے اینا مقام اسلام میں بار ہے اسلام اللہ رسول دے حوالے کرنے حجرت اللہ وحجرت اللہ رسول چھر دے سب ہوں اللہ دا بندہ بندہ تے حکم مند اللہ دے رسول دا اے بیس کرو کہ اللہ رسول نے کی کیا مگر اللہ رسول تو الگ ہو کہ تسی کو کہو کوئی حق نہیں جڑے اللہ رسول دے حکم دینا فرمانی کرنگے اے ہو جا کلمہ گو جڑے اللہ فرمائے وہ جو پٹکے گمراہ ہوکے بہت دور نکل گئے انہوں نے اسلام اللہ کہا مرنا رستہ پھول گئے چھٹ گئے تو اسلام ایمان نہ آئے کہ اللہ رسول نے جو فیصلے کرتے وہ جو سامنے تو کرنے یہ تو امت دیئی ہے یہ دی دیتری اور اس لائے چیئے کہ قیامت تک اپنے آپ نے اس تو بے نیاز نہ سمدے جو ہے جو سامنے آنڈا کوئی آرم دان کر رہا کسے امام نے لکھیا کسے دوسرے دا فتوہ اے آرم نے دا کام یہ سرچنوں بند نہ کرنا یہ سارے موادنوں دریا برد نہیں کرنا جنائے اب نوے سے روٹہ رکھنی جنہ نے میند کی تھی وہ بھی ساری میند سامنے رکھنی مگر اللہ جائزہ لنا ہے یہ نہ چو کیلئی اللہ رسول اللہ نہ مل دی جنہی معلوم ہو بھے وہ کتنا بڑا امام کتنا بڑا آدمی ہے وہ دا احترام اپنی بیترام نہیں عدب وہ دری رحمت دی دو مگر گال ہو دی جڑی انہوں کانڈ پیچھے چڑھ جنہوں کہ گال نہیں منی جانی کیونکہ اللہ رسول رہے سلام دک کہنا ہو رہا انہوں علم نہیں ہو سکیا یہ نہیں تسلیح ہوئی اس گل کوئی نہیں موت بڑا اللہ رسول دی موت بین ناجر اللہ رسول جنہوں گاڑی بان رہو گا امت صلاح رہو گی رہو گی رسول اللہ اٹھاتا ماذا اللہ امام بے گیا مالک رہا امت اکتا ہو سکتی مالک نے جو سمدھ ہو رہا ابو بانگا فطوری بانگا جنہوں اللہ رسول ترانگے مرکز محور ترات جنہیں سارے پیید جتے کمری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتے آگا گل مکدانی کہ کر لو بھائی کتاب چھاند پھڑ کر لو جو اللہ رسول نے کیا انہوں تسلیم کرو ادھل ہی میں نمون دیتا رت ترکاند عزمان دمشق سے بہت بڑے مفتی آدم سے اور ایک کتاب دیتا سب تو برا مرج ادھے لکھے جان سب اور کتاب بانگی لوڑ کوئی لی صرف انہوں پال روے نے اپنی ساری کتاب بانگی بیعث کٹھی کرتی بھی آکہ خلاصہ کی بہت آلہ کتاب فقی حنفی جلی انہوں مسئلہ کی مسئلہ چھوٹا جا مگر گال جتھے میں تو پھوچھو نا اچھی ہے کہ اصول کی سامنے آیا کہ جتھے رسول تھا فیصلہ آ جائے امام دی گل کوئی کر امام ابو نیفہ رحمت اللہ رہے مسئلہ ہے کتاب بانگی حاجی حلق کرو لگے سر منوان لگے مراج چنکرینیاں مار رہی ہیں زباہ ہو گیا سر منوان لگا امام ابو نیفہ رحمت اللہ نے عام حصول کے مطابق پہ کام کر رہے اور اپنے سجی یاد تو شروع کر اس تو سمجھ جیدہ منوان حجام او اپنا سجی جیدہ ادھروں ادھروں سر منوان ادھر خبہ بن جینا حجیدہ منوان ادھر سجی انہوں نے اس تو فتوہ دیتا کہ سر منوان پہلاں خبے پاسم منا مگر سنت خلاف نکڑیا اللہ رسول بھی گلد اوٹ نکڑیا کی لکھنا اونا لما شام یعنی ابو نیفہ رحمت اللہ رحمت امام اے سارے لوگ امام اعظم کنڈے سارے امام مگر دلیل نے مجبور کر کہ رسول اللہ نے کی کی کا حضور نے نائی کو آپ پاسا پہلاں منوان کیا خوص ہمتے پھر لکھ دیا تم بھی ایک سوستان میں صفحہ دوسری چھوٹی جی گر تو گر اتھے تھر تو انہوں کھڑنا ہوں دا کہ دیکھو کہ میں دین سمجھ جان لے گستاخی آنڈا تو اکل اللہ مات ہم کرنا چاہیے پھر تسی امام داد کرو رسول اللہ دی بید کرو اللہ دے بن دے اکل کرو رسول اللہ دے کسی دوسرے دی گر لے تا فرماؤ دے تم بھی قالو بنت بالعباہت بدات بیمین الحالق للمحلو آنڈے سادھے حنفی آلم لکھ دیا کہ منڈنو والا سر من ریا او دا سجاہت مصطاب شروع کرے جدر او دا سجاہت منڈنو والا نہیں جدر حجامت بنوالا او دا سجاہت پاسا نہیں سر من ریا سجاہت اللہ انما فستحی یفید الاکس مغروحان بخاری شریف پڑی مسلم شریف انہوں پڑے ہو جائے اوڑت دا سنی انہوں پڑے سر منوالا سجاہت پاسا پیلا مڈوالا وَذَلِكَ اَنَّهُ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ قَالَ لِلْحَ خُزْو عَشَارَ الَلْجَمْد آمَن رسول کریم علیہ السلام جدو کنکرین مار لین حجام بنوال بیٹھے آپ نے حجام نوالا کیا میرا سجا پاسا جرانا اے پیلا مل پھر کھبا کیتا سمم جالا یوتی ناس پھر بال جڑے لوگ آئی تک سی بھی کی اے سجا پاسا مل آیا حضرت ابو طرح رضی حضور نے فرمائے ابو طرح تیرا بڑا احسان تیری دی جنہوں میں مدینہ آیا انہیں اپنا بچہ آنس لے آکر دس سال حضور آج تو بچہ اپنے کردہ کوئی کم نہیں کروگا اے تو دس سال حضرت تیانس نے کوئی تنداری کردہ کی اس تو صحابہ جو حضرت تیانس خادم رسول اللہ کہ ہوں تو حضور نے فرمائے ابو اسلام لائندہ وہ کافر ہی چلا کر مگر امی سلیم رضی نے حضرت ابو تعالی نکاح کر لیا ابو تعالی نے جس آکھ امی نکاح کر تو امی سلیم رضی نے بات جو بات نکلا ہوں دی نا غلط جیسے یہ ہے پھر رسول اللہ بات نہیں پھیل دی جائے پھر سورہ ممتہ نہ جا کے بند آ چھ سال بعد ابو تعالی کافری سی امی سلیم رضی اللہ نے شان حاصل ہے کہ دو عورت جنہ نے مکہ حضور کی بات کی حضور مدینہ نہیں آئے حج تے مردہ نے اسلام دی بات تے بھی لائی اس مباجیات چون بڑی شان ہے تینے پیغام بتا حضرت ابو تعالی نکاح منظور اگر میں کوئی مر نہیں چاہوں دی میرا مر اسلام ہے تو اسلام لیا اسلام لیا نکاح ہویا تو حدیث کی کتاب چاہوں دا کہ دنیا کسے عورت نے ایسا شاندار مر نہیں لیا جیسا شاندار مر امی سلم نہ صرف تیرا اسلام تاہیدہ مال دال دی میں ضرور تنی تو رسول اللہ نے ابو تعالی رضی برا کے آقی بلے اد باب بلے نا تیرے حضور نے برک دیتا اور حضرت ابو تعالی دیتا وہ پھر عبیدہ سلمان بخاری شریف کہ میں خاندان رسول اللہ دا ایک مو مبارک ہے کہ میں اچونہ کہ اگر زمین اور آسمان دی دولت بھی خرج کر کہ میں حضور دا مبارک مو جڑا سی با آثر کر سکتا تیس دا کوئی مہنگانی سی اے ہو دین دی جان رسول اللہ تو مرکز تو دل ہل جان دا لوگ کئی مرکز بنا لیں دے کئی دروازے بنا لیں دے کوئی آس امام مل تور پیدا کوئی آس مرشد تور پیدا بھی سارے آپ دے مات آیا جا رسول کریم علیہ السلام دین دا مرکز ہے اب بن آ جا او تو کیوں ہل جان دے دن 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 تو تو برمان دے دوسرے لوگوں نے دیکھ کہ رسول کریم علیہ السلام نے بار سر دے سی ہو حضرت تعالی دے لوگ بھی دوڑ آئے پھر حضور پاک نے باقی جو دے سی آکھ لے دو لوٹ رہے پھر لوگوں نے کسے نے کوئی سمال دیا کہ اتھے برمان کہ امام بہت بڑا حنفی عالم ہے ہدایہ جیسی مشکل کتاب دی شرح فت القدیر نے کی فت القدیر جو لکھ دیا کہ اے ہوئی گل درست ہے کیونکہ اللہ دے رسول تو اے ثابت ہے ابو نیفہ رحمت اللہ دی گال نہیں حدیث سنگی وین کانا خلاف المذہب اگر چندہ حنفی مذہب خلاف سنگی کتاب جل دھور لکھے مگر میں آنا یہ نہیں ٹھیک ٹھیک ہوئی ہے جیسی حدیث تو ثابت ہے اتنے پھر تکے چل کے لکھ دیں وَسُنَّةُ أَوْلَىٰ وَقَدْ صَحَابِدَاتِ رسولَ سَدْم بِشِقِّ رَاسَ الْكَرِيمِ من جان اَعْمِن جان امام تو چھاٹ کیا گئے حضور والن ٹور بھائی کلمہ پڑھ تو بات حجرت لازم ہو گئی کہ چھاٹ سارے ان اللہ جی طرف حجرت کرتے رسول جی طرف حجرت کر فرماؤ رسول اللہ جی سنت بیتر آدم جی حضور اللہ طریقہ لب گیا لگنا ہو دے مگر وَقَد صحابدات رسول اللہ صلی اللہ بشک راست کریم من الجانب ایمن تو چونکہ رسول اللہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے اپنا سجد پاس سجد اتھو شروع کی تھا نائیدہ نہیں دیکھ اپنا وَلَيْسَ لَحَجِم بَعْدَ وَقَلَام اے لَا میرے سارے خطبتہ نچور شروع سی آگیا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو بولنے کی کوئی منجاج نہیں اتھو حضور سے بات کسی دیکھ لام تا کی مقام جنہیں نہ لیا کہ امام مالک عبو نیفہ امام لی خیر مرائے اور جدن دن قیامت پیش آیا امام ہی قیدن گئی تو پھڑکے نام مراد دار بے وقفات تھے نو کیسا کیا نبی مقابلہ ہی 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 نبی مقابلہ کرسی دا کے بے گئے کیوں کم بخت تو ساتھ مقابلہ نبی نہ کی تا وَلَيْسَ لَيْسَ لَيْهَدٍ بَعْدَ اَقْلَان وَقَدَ آخَذَ الْإِمَام بِكَوَ الْحَجَّان وَلَمْ يُنْكِرَو وَلَاوْ قَانَ مَذْ بِخِلَافَ الْمَا وَعَفَقَ اندھے امام بھی مر گیا انہیں ایک ہور بیعت بیان کی کہ خود امام ونیفہ بھی یار پہلی گل تو واپس آگئے وہ قصہ لکھیا کہ امام فرماؤ دے میں جسے حج کیتا تو میں سرمنان بے گیا میں اکتے قبلہ رخنا بیٹھا اور نائی نے آگیا کاب نمو کر کے بے دوسرا میں حج آپ پاس آگے کرتا انہیں آگیا سجے پاس ہو دوسرا چپ کر کے میں بیٹھا ہوں کہا اے نہیں حج دے دوران تکبیر پڑھ دیرے نہ تھی تو میں فرماؤ دے میں سارا کو سنگتے بھی اس نائی نے منوش رمضہ کرتا میں انہوں آگیا کہ اللہ دے بن جا تو ایک عام آدمی ہے کہ انہوں نے بس لے کتھوں پتہ لگا انہیں آگیا میں روزانہ حرم شریف دے اندر مفتی مکہ حضرت عطاء بن عبیرباد درست بینہ اور عطاء ایسے سی دین نے اللہ دے رسول اللہ دی انہائت اور حضور نے جرنے لوگوں نے کچھے پوچھا عطاء کوئی عرب نہیں سی کسے عرب خاندان چون نہیں سی موالی دیڑے لوگ غلام ہو کے آئے وکے مرکہ مالکہ نے آزاد کر دیتا ہونا چاہتا مگر علم بھی برکتا ایتھو پہنچا پھر حکم ہو گیا سی بھی حرم شریف چاہتا دے ہوں جائیں کوئی شخص فتح نہیں دے سکتا جن مسئلہ پوچھنا عطاء کو پوچھو کہ اکھوں کانا رنگ ایسا کہ میں کپا دے کھیچ کو کالا کوا ہوں ہر لحاظ نہ بد شکل مگر لوگوں نے اکھا شکل نو گھوڑی مارنی جو عطاء نو اللہ نے علم دیتا ہے کسے دے پہلے اور نائی آگیا میں عطاء کو بینہ رحمت اللہ تا دے منو مسئلہ نہ پتا لگی تو یہ پھر لکھ دے بھی تو پتا چلیا کہ امام بھی قدر ہوئی یا ورزور امام امان اکران علی صاحب کہ جو کوئی ساڑے حنفی عالم دیکھ دے امام صاحب بھی یہ اس قصے تو پتا لگا بھی باپس آگیا ہونا میچھڑ دیتا توئے گال صرف سیرمنوں بھی نہیں سی گال دے سی دیکھو ایک مسئلہ امام صاحب انہوں دس دے سی کتاب بھائی لکھے آجاندہ مگر حنفی عالم یہاں دا تو رسول اللہ دی بات آگئی یا حضور دے ہم دے کہہ دا کلام سنیں دا سکتا کوئی سننی دی اے او دین دی روح جن محمد اگر پلے بند ہے ہر فرقہ اس جہاد ہے گروہ بن جانتی کوئی گال نہیں اللہ نے جو دینی سمجھا دیتی ہے جنہا کسی عالموں برا کی ہے آپ پس نزا لڑائی سے چکڑے او دنہ نماز نہیں یعنی مسلمان اے برا اختلاف کوئی برائی نہیں مخارفت برائی ہے اختلاف سے ظاہر بات پہ رنگ جدے جدے قادر جدے جدے لوگوں نے زہن جدے جدے سمجھا جدی ہیں دنیا جلا پاک نے باگنے اندر ترہ 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 جے پھول کھلا ہے اے ذاوک اس جہاں کو اے زہن اختلاف سے لڑائی جزوں پڑا لیں دینا اے مسئیبت لڑائی نہ بناو نہ کوئی جالاز بننا چکڑا کٹ کے جو کچھ لڑائی جزوں پڑا لے جو ساڑکو ہی پڑا لے اللہ ذی رسول دے دفتر موجود ہے کتاب بانکٹو بیکھلاو کیے دیگے اللہ ذی رسول اللہ رسول اللہ راڈی سراحت پرندہ روڑا ہے ختم پرندہ روڑا ہے جو روڑے ہیں انہوں مکاو کہ چلو مجین شریف چلیے رسول اللہ ذی رسول اللہ مانے لوگ مرے ہیں زہنہ ہوئی ہیں پسا کر لیے جیدی کتاب تو اسی کر دیو کہ حضور زیزمانے چاہاں کام ہویا نہ ہمانے ہوگی سانو قتل کر دیو جید نہیں کہ پڑے مانت ہو دین ہو جید اللہ ذی رسول اللہ نے دیتا کیوں فساس پہنے ایس صاف گلوں جید تو زیادہ کوئی کلمہ کو آدمی نہیں آکھو گا بیت تو زیادہ انصافی گل کوئی ہو سکے جیدہ کلمہ پڑھے آ اس تو فیصلہ لی مگرہ ہوں دیکھ رہی اللہ ذی رسول اللہ